بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور یہ اللہ تبارک وطالعہ ہی نے بذریہ وحی اس کا نام قلم تجویز فرمایا یہ مکی صورت ہے یعنی یہ جو مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کا سکسٹی ایٹ نمبر ہے تدوین کے اعتبار سے سکسٹی ایٹ نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا دوسرا نمبر ہے یہ صورت قلم یہاں تھا کہ ان کی فضائل و فوائد کا تعلق اس صورت کے اس کے فضائل و فوائد خوب ہیں انہیں میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اگر کسی کو چغل خوری کی غیبت کی اور بدگوئی کی عادت ہے تو رزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی پیا کرے اور اللہ سے دعا کیا کرے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی عادت بد کو چھوڑا دیں گے اگر بچوں کے اندر عزیز وعقارے میں کسی کو ایسی عادت ہے اور آپ چاہتے ہیں بچہ اس بدعادت کو چھوڑ دے تو اس کے اوپر رزانہ تلاوت کر کے اس کو صورت قلم کا پانی پلائیں اور اگر آپ کسی ایسے دشمن کو جانتے ہیں یا عزیز وعقارے میں کسی ایسے کو جانتے ہیں جو چغلی غیبت کر کے آپ کو عیزہ پہنچاتا ہے اور بدگوہ ہے چغلیاں کرتا ہے یا آفیس کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو چغلیاں بہت سے کر کر کہ آپ کی جوب خراب کرتا ہے یہاں پولیٹکس چلتی ہے آفیسوں میں تو ایک مرتبہ رزانہ تلاوت کر کے اس صورت قلم تو تصور میں لا کے اس کے اوپر دم کرے اور اگر کسی نے ستر مرتبہ کا ختم کر لیا زندگی میں ایک ہی دفعہ ستر مرتبہ اس کو ختم کر لیا پورے دن میں مکمل کر لیا یا چند لوگ مل کے پڑھ لیں تو ستر مرتبہ ختم کر کے دعا کر لیں تو کوئی بھی چغل خور غیبت کرنے والا اس کو کبھی عیزہ نہیں پہنچا سکے گا ہمیشہ کہ دروازہ بند ہو جائے گا یہ اس کی زبردہ سے ایک فضیلت ہے اور ایک فائدہ اس کا یہ کہ اگر کسی کے سر میں درد رہتا خاص طور پر یا باقی بدن میں بھی درد تو درد بدن کا سر کا جاتا نہیں ہے تو وہ رزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے وہ تھوڑے سے آدھی چمچ زیتون کے تیل پہ دم کرے اور زیتون کا تیل چاٹ لے مائگرین والے کر سکتے ہیں مائگرین والے بلکل کر سکتے ہیں تو رزانہ پبندی کریں فورٹی ون ڈیز کے اندر کسی قسم کا درد بدن کا ہوگا اس کا درد نکل جائے گا اس میں یہ خوب بیوائی جاتی ہے اور دوسرا اس کے اندر اگر گھر میں فقر و فاقہ ہے اور تنگ دستی ہے اور باوجود اس کے کہ سب کچھ ہے پھر بھی گھر کی تنگ دستی جاتی نہیں ہے تو رزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے گھر میں دیواروں کے اوپر جائے پانی چڑھ کے اور اللہ سے خیر و برکت مانگے تو گھر میں تنگ دستی کبھی نہیں آئے گی دور ہو جائے گی یہ اس کی فضائل و فوائد اور جہاں تخواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اس میں لکھا ہے کہ جس نے خواب میں اس کو دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صدقات اور خیرات خوب کرے گا اللہ اس کو مال کی وسط دیں گے اور یہ صدقات اور خیرات کرے گا اور دوسرا لکھا ہے کہ امام جا فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو ہے تحمل و بردباری کا کمال اللہ اس کو عطا فرمائیں گے تحمل و بردباری اس کے اندر پیدا ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ تحمل و بردباری بہت بڑا وصف ہے جو اللہ اس کو عطا کریں گے یہ اس کا مطلب ہے اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا اس کے اخلاق حسنہ ہو جائیں گے اخلاق اچھی ہو جائیں گے کیونکہ اسی صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے فرمائے انکا لعلا خلق نظیم آپ خلق عظیم پر فائز ہیں آپ کے اخلاق حسنہ اتنے بلند ہیں تو آپ کو خلق عظیم پر فائز قرار دیا ہے اس لئے فرمائے جو اس کو دیکھ لے اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو اخلاق حسنہ عطا فرمائے گے اور اخلاق حسنہ کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے گا تو یہ خواب میں اس کی تعبیر کا تعلق ہے اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ